بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج منگل تین جنوری ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں زیادہ تر لوگ اس کو چار جنوری کو دیکھیں گے دو انتہائی اہم کام ایک تو اس ویڈیو میں میں نے ایک وضاحت کرنی ہے لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی وہ ایک پورشن ہے ایک حصہ ہے اس انٹرویو کا ایک بڑی طویل نشست ہوئی ندیم حضل چند صاحب کے ساتھ اور اس انٹرویو کا ایک حصہ میں اپلوڈ کر چکا آپ لوگوں نے کامنٹس کیے آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دیا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا چند صاحب کے ساتھ جو گزشتہ نشست تھے میری اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم وضاحت ٹورز اینڈ آف دی ویڈیو میں کروں گا لیکن آغاز میں ہم بات کریں گے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو میرے خیال میں بہت خطرناک ہے ایک بڑی ڈینجریس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت اس وقت ایک جنون میں مبتلا نظر آتی ہے ایک obsession ہے جو ہمیں نظر آتا ہے موجودہ حکومت کا کہ ہم نے افغانستان میں گھس کر افغانستان کا جو بورڈر ہے اس کو کراس کر کے دوسری جانب موجود جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جو ان کی محفوظ پناہ گائیں ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے یہ کتنی ڈینجریس ڈیولپمنٹ ہے یہ جو کام کیا جا رہا ہے جس قسم کا obsession اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت میں نظر آتا ہے اور پھر سب سے اہم سوال کی یہ policy بن کہا رہی ہے میں دفتر خارجہ میں چند انتہائی اہم لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ان سے میں نے پوچھا جن کو اصولا انچارج ہونا چاہیے تھا جن کو معلوم ہونا چاہیے تھا جن کی input جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے تھی وہ کم از کم لا علم ہیں اس معاملے سے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے policy میں ایک بہت بڑا shift آتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کا ریاست پاکستان کا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ جو جنون ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اور اگر بہت ہی سخت مثال دی جائے تو وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جانا رانا سنہ اللہ صاحب جو ہیں وہ بلکل اسی طریقے سے act کرتے ہوئے نظر آنے ایک تو موجودہ حکومت کے بزرائے خارجہ ہی بہت زیادہ ہیں ہر شخص جو ہے وہ وزیر خارجہ بنا ہوئے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مفتہ اسماعیل ہیں حالانکہ پاکستان اور انڈیا کی جو تجارت کا معاملہ ہے وہ صرف تجارت کا نہیں وہ دو طرف تعلقات کا بھی معاملہ ہے اگر آپ کے تعلقات نارملائز نہیں ہوئے تو آپ تجارت کی بات کس طریقے سے کر سکتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نارملائز کر لیں تجارت نارملائز کر لیں ٹماتر اور پیاز وہاں سے مقبال لیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم آنڈوی والا کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو نارملائز کر لیا جائے کبھی احسن اقبال جو ہیں وہ کیوبا اور نارث کوریا کے معاملے میں پڑھ کے پھر کیوبا کے امبیسیڈر سے جو ہے وہ ٹویٹ کے اوپر ان کے درمیان جو ہے وہ گرمہ گرمی ہو جاتی ہے پھر وہ ان سے معذرت بھی کرتے ہیں اس قسم کی معاملات سامنے آتے ہیں اور پھر اب جو ہے وہ وزیر دفاع وزیر داخلہ وزیر خارجہ وہ جس قسم کا کام کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پہلے میں آپ کو نہ سنوا دیتا ہوں رانا صنعاللہ صاحب نے جو گفتگو کی اور وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں کس قانون کا کس بین الاقوامی قانون کا حوالہ دے رہے ہیں جو بین الاقوامی قانون ہمارے علم میں ہے جو اقوام متحدہ کا چارٹر آپ اس کو جا کر پڑھیں اس سے بالکل ہٹ کر بات ہے جو رانا صنعاللہ صاحب نے کی یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تواتر کے ساتھ بلوچستان میں خیبر پختون خواہ میں ایون اسلامباد میں فیڈرل کپٹل میں خود کو شملہ ہوا اور یہ ایک بہت بڑا اور لیجٹیمنٹ کنسرن ہے بہت سارے سوالات بھی موجود ہیں کہ گزشتہ حکومت میں ریاست پاکستان نے یہ تیع کیا کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروہوں کے ساتھ اس بات چیت کے اوپر وہ پالیسی درست تھی یا نہیں یہ ایک الہدہ سوال ہے لیکن اب جو کیا جا رہا ہے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ واپس آپ بالکل اسی طریقے سے امریکہ کی گیم میں شامل ہو رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں جو امریکہ پاکستان میں آ کر پاکستان میں اڈے لے کر کرنا چاہتا تھا کیا آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے سنیں رانسان اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ رحمان عظر کے ساتھ موجود تھے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں یہ ذرہ پہلے آپ چھوٹا سے ایک کلپ سن لیں ان کا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلاول کیا کہہ رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور وزر دفاع خاجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں گرانر صاحب یہ اشیو کیونکہ افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے خاص طور پر کچھ گروپس کی بہاں پر پناہ گاہیں ہیں سرپرستی ہے تو اس معاملے کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھیں اس میں جب ایک فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ منڈے کو اب دوارہ میٹنگ ہے کیونکہ آج پر ٹائم جمع کی نواز کی وجہ سے جو ہے وہ شاوٹ ہو گیا تھا تو جب یہ فیصلہ کلیرنس کا ہو جائے گا تو وہ پھر کہیں بھی ہو سید ہے بن جو ہے اگر کوئی تہشدگرد آپ پر حملہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی کسی جگہ سے بھی اپنی جگہ سے یا اپنے ٹھکانے سے جو ہے وہ وار کرتا ہے تو وہ بینر اکامی لاکت ہے اور ادر وائز بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں اب رانہ صاحب نے پتہ نہیں کونسا جو ہے وہ بین الاقوامی قانون پڑھا ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مختلف جو ریاستیں ہیں ان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی ان کے جو سرحدی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اگر آپ کسی ملکی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسے ایکٹ آف وار تصور کیا جاتا ہے ایک جنگی عمل تصور کیا جاتا ہے اور جو ڈیکلیریشن آف وار ہے وہ عموماً دفتر خارجہ کسی بھی ملکہ وہ ڈیکلیئر کرتا ہے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی ہے اب جو اقوام متحدہ میں اس وقت جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے اس کی ریپریزنٹیشن موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو تسلیم نہیں کرتی دنیا جو طالبان کا انٹیرم وہ ابوری حکومت ہے قائم مقام حکومت ہے لیکن جو ریاست ہے افغانستان بحیثیت ملک وہ میمبر ہے وہ رکن ہے اقوام متحدہ کا اس کی ایک سرٹن ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے اور اس سرحد کی خلاف ورزی ایک ایکٹ آف وار ہوگا لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس معاملہ ہے جو رانا سنولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے آپ جا کر وہاں پر اٹیک کریں گے اٹیک کر کے واپس آ جائیں گے پاکستان کے لوگ کوئی سے بہت ناواقف نہیں ہے ایک ہاٹ پرسوٹ امریکہ کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم چیز کر رہے تھے اور آپاچی ہیلیکاپٹر یا کوبرہ ہیلیکاپٹر یا ان کے شنوک جو ہیں وہ چیز کر رہے تھے اور چیز کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان کی جانب داخل ہوئے ملیٹنٹس اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے امریکن فورسز جو ہیں وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئی وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا اور پھر وہ واپس چلے گئے یہ کام ہوتا رہا جو کہ بین الاقوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہے ہم ان کی جنگ میں شریک تھے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ صورت وارن ٹیرر کا حصہ تھے لیکن جب آپ اس سارے معاملے کو تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ رانا صنع اللہ صاحب جو ہے ہم پاکستان کیا کہتا ہے جو انڈیا موقف لیتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کی بات کرتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہائی ڈاؤٹس ہیں پاکستان میں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے ہم ان کے خلاف بین الاقوامی قوانین کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا اگرچہ لائن آف کنٹرول پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک لوس قسم کا آپ سمجھیں کہ ارینجمنٹ ہے اس کا ڈسپیوٹ کو ابھی سیٹل ہونا ہے لیکن اگر آپ ورکنگ باؤنڈری کی یا انٹرنیشنل بارڈر کی خاص طور پر بات کرتے ہیں یہی مائنٹ کے جو افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد ہے ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈری کہتے ہیں یہ ہمارا بین الاقوامی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ افغانستان اس کے حوالے سے ڈیورن لائنڈ کہتا ہے افغانستان کا موقف مختلف ہے لیکن جب ہم اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر تو آپ جب اس کو کروس کریں گے تو بلکل اسی طریقے سے اگر مشرقی سرحد سے اگر انڈیا کی فورسز پاکستان میں کسی بھی پری ٹیکسٹ پر چاہے وہ ٹیورسٹ ہائیڈ آؤٹ کا کہیں یا پھر آپ کو یاد ہوگا وہ دعود ابراہیم کا کہا کرتے تھے اس قسم کا کام کریں تو پھر آپ ان کو جسٹیفیکیشن فرام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک کوئی بھی جگہ جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھرٹ ہے آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں بین الاقوامی قوانین کا حوالہ رانہ سناؤلہ دے رہے ہیں اور ایسے بین الاقوامی قوانین اگزیسٹ نہیں کرتے ایون امریکہ نے جب حملہ کیا عراق پر افغانستان پر اس وقت بھی انہوں نے اس کا ایک پری ٹیکسٹ بنایا سیلف ڈیفنس کی بات کی نائن الیون کے حملوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا ڈبلیو ایم ڈیز ایک پورا محول بنایا گیا اس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل سے ریزولوشن پاس کروائی جاتی ہے جس کے بعد اس قسم کا کام کوئلیشن فورسز نے اتحادی افواج نے نیٹو افواج نے کیا تو پاکستان جس کام کی بات کر رہا ہے یہ کام یہ یقینا ایک ایکٹ آف وار ہوگا لیکن یہ جو ایکٹ آف وار ہے یہ کرنے کے لیے پاکستان بار بار اس اوبسیشن میں نظر آتا ہے واشنگٹن میں جب سے موجود تھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر انہوں نے جو واشنگٹن میں گفتگو کی تھی اس گفتگو کا تھوڑا سمیں حوالہ دے دیتا ہے انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بات کر رہے تھے وہ تحریک طالبان پاکستان کی پاکستان کو ان سے ہینڈل کرنا ہے ٹیکل کرنا ہے لیکن ڈپلومیسی کی ناکامی کا اعتراف ہے یہ کہ آپ بات چیت کے ذریعے افغانستان کی حکومت کو مجبور کرنے میں قائل کرنے میں ناکام ہیں اور آپ کے پاس کتنے ڈپلومیٹک آپشنز ہیں ابھی چند ماہ پہلے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی آپ کی جو ریاست کی پوسٹرنگ تھی افغانستان کے حوالے سے وہ بالکل مختلف تھی اور آج آپ کس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں پہلے تو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کہ ان کے خلاف براہ راست ایکشن لے گا ایک ایکشن وہ ہے جو آپ اپنی تیریٹری میں لیتے ہیں لیکن جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یقینا جو بین الاقوامی مروجہ قوانین ہیں آپ ان سے ہٹ کر ایک سوورن سٹیٹ ایک آزاد اور خودمختار ملک کی سرحد میں داخل ہو کر وہاں پر آپ جنگ کرنے کے عمل کا جو عمل ہے وہ آپ سے سرزد ہوگا اب جو نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ بہت سٹرونگ ورڈیڈ ہے لیکن وہاں پر بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی وہ جو کمیٹی ہے اس میں جو اگزیکلی کورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی پرائز راندہ سیکیوریٹی سیچویشن ان کے حوالے سے ان کو بتایا گیا جو ٹیوریسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں وزیراعظم نے کہا کہ جو وار اگنس ٹیوریزم ہے اس کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت خود اس کو لیڈ کریں گی انٹرنل سیکیوریٹی پالیسی جو ہے وہ لوگوں کے سوشیو اکنومک اپ لفٹ کے لیے اس کا اطلاق کیا جائے گا آمڈ فورسز جو ہے پاکستان کی وہ بڑے عظم کے ساتھ اس سارے کام میں کردار ادا کریں گی جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے فعال کیے جائیں گے وہ یہ سب کام کریں گے اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ بات کی گی پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کرے گا لیکن یہ نہیں کہا گیا نیشنل سیکیوریٹی کی میٹنگ میں بھی کہ ہم افغانستان میں جا کر مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو کی جا رہی ہے ہمارے وزراء کی طرف سے اور اس میں بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ذرداری ہیں وزیر دفاع خارجہ آصف اگزیکلی ان ورڈز میں نہیں لیکن ملتی جلتی بات کرتے ہیں انہوں نے تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ کام کیا جس کے اوپر پھر افغانستان نے ریاکٹ کیا افغانستان کے جو حکومت کے ترجمان ہے زبی اللہ مجاہد ان کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے انہوں نے کہا کہ کسی ملک کو افغانستان پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر پاکستان کے کوئی ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں افغانستان کے حوالے سے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ان کا تبادلہ کریں ہمیں بتائیں ہم اس کے حوالے سے ایکشن لیں گے اس کی روک تھام کے لیے کام کریں گے تو یہ آفر وہاں سے موجود ہے اس کے باوجود معاملات کو اتنا فلیر اپ کرنا اور پھر میں نے دفتر خارجہ میں بہت ہی اہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ دفتر خارجہ سے اس کے حوالے سے بات ہوئی رانہ سناؤلہ صاحب اس قسم کی بات کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ مکمل طور پر لاعلم ہے اس بات سے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کس طریقے سے یہ بیان دے دیا کیونکہ وہ لیڈ منسٹری بھی نہیں ہے افغانستان جب ایک بیرونی دنیا میں آپ کسی ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ دفتر خارجہ کرتا ہے رانہ سناؤلہ صاحب اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت دینجرس ٹرینڈ ہے اگر آپ افغانستان کے ساتھ اس وقت اس صورتحال میں جب آپ کی جو فورن ریزارفز ہیں وہ پانچ ارب ڈالر سے بھی کم رہ جائیں گے جب آپ نے ایک ارب ڈالر کی پیمٹ کر دینی ہے فائی پوائنٹ ایٹ ٹو بلین ڈالر فوریکس ریزارفز کے ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں چھے چھے گھنٹے پنڈے اسلامباد میں غیر علانیہ چھے سے آٹھ گھنٹے ون گو میں بجلی جا رہی ہے کبھی کوئی بہانہ کر کے بجلی بھیج دیتے ہیں اصل میں تو آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے کہ آپ پیٹرولیم پروڈکٹس خرید سکیں اور بجلی بنا کر لوگوں کو بجلی فراہم کر سکیں تو آپ بات کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں ایک جنگ چھیڑنے کی پھر اس میں ظاہر ہے کہ وہ کانسپیریسی تھیریز بھی آتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ کہتا تھا پہلے کہ ہمیں یہاں پر اڈے چاہیے اڈے دینے کیا تو اس وقت صورتحال کوئی نہیں بن رہی اس کا پولیٹیکل بوجھ بہت زیادہ ہے کس طریقے سے یہ الاؤ کیا جا سکتا ہے تو اوور دا ہورائزن آپریشنز کے لیے تو وہ حکومت پاکستان کیا وہ کردار ادا کرنے جا رہے یہ کیا بدلے میں ہم پیسے لینے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں اور ان کے مستقبل میں پاکستان کی سیکیورٹی داخلی معاملات میں جو داخلی سیکیورٹی ہے اس پر بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ سیریس امپلیکیشنز جو ہے سنجیدہ قسم کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ابھی آنے والے چند روز میں پتا چلے گا کہ یہ معاملات کس طریقے سے اور کس طرف جاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان آغاز میں میں نے کہا تھا ندیم حضرت چند صاحب کا انٹریو کیا اس انٹریو پہ بہت ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ نیگٹیف کومنٹس بھی کیے اس کو ڈسلائک بھی کیا اس کے حالے سے بات بھی کی دیکھیں میں ام اجینلسٹ میں یہ بات بڑا کلیریڈی کے ساتھ بتا دوں کیونکہ ہم موقف رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا انٹریو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہوتا ہے مسلم لیگ نواز سے تعلق ہوتا ہے بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں میں جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف اپوزیشن یا حکومتی جماعتوں کی ان کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں when we report it's his political choice کہ وہ کونسا شخص کس political party کے ساتھ affiliated ہے اس کا ایک موقف ہے ایک اس کا ورشن ہے ایک اس کا side of story ہے اگر وہ بیان کرتا ہے اور ہم اپنے اسے platform کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ اس کو سنیں یہی جو ہے وہ journalism ہے آپ دیکھیں گے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کس کا interview کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں اگر اس وقت موقع ملے تو جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا کا میں interview کرنے کا موقع ملے تو سب سے اس سے زیادہ بہترین کیا بات ہو سکتی آپ کو کیونکہ عمران خان صاحب کا موقع ہم گزشتہ ایک سال سے تواتر کے ساتھ سن رہے ہیں وہ اپنے جلسوں میں اپنی تقاریر میں ٹیلیویشن پہ جو ان کی تقاریر نشر ہوتی ہیں جو ان کا میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے ان کی side of story بڑے openly سامنے آتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہی events کے اوپر ایک ورشن جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا کا بھی ہوگا اگر وہ جاننے کا موقع ملے جب مختلف political parties میں نور عالم خان صاحب کا میں انٹرویو کرنے کی کوشش کروں گا مصطفیٰ نواز خوکر کی بات سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ندیم افزلچن صاحب سے انٹرویو ہوا اس میں بڑے critical questions ہوئے اور ایک مقام ایسا بھی آیا جب ہم تھوڑا سا علج بھی پڑے اور میں نے ان کو آغاز میں کہہ دیا تھا کہ آج کا انٹرویو جو ہے وہ کوئی بہت آسان نہیں ہونے والا بڑا tough ہوگا اور وہ سوالات بھی بہت سارے ایسے تھے جو آپ نے مجھے لکھ کر بھیجے تھے آج کا انٹرویو جب میں نے کیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے ویٹس ایپ کے اوپر میسیجز کیے کہ آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے یہ بھی پوچھنا چاہیے اب میں کروں گا یہ کہ ایک پورشن تو میں نے اس میں سے ویڈیو میں سے انٹرویو میں سے لگا دیا لگ بگ نو سے دس منٹ کا ایک طویل انٹرویو تھا کل ملا کر کوئی چالیس منٹ کی ہماری نشست ہوئی وہ نو منٹ کو اگر ہٹا دیں تو میں پندرہ پندرہ منٹ کے دو پارٹس میں وہ انٹرویو اپنے چینل کے اوپر اس مین ٹینل کے اوپر اس کو پوسٹ کروں گا اور اس میں سے پھر جو کوسچن وائز سمال کلپس ہیں وہ پھر میں شوٹس والے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا آپ کا اس کے حوالے سے کوئی بھی فیڈ بیک ہے کھل کر اس کا اظہار کریں لیکن کومنٹس جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ شائستہ زبان میں بھی تنقید کی جا سکتی ہے اور وہ کی وہی تنقید جو ہے جب آپ مناسب الفاظ میں تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید زیادہ بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس میں گالم گلوچ کا استعمال کریں یہ وضاحت کرنی تھی ندیمہ زلچن صاحب کا موقف کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے آٹے کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے ان تمام معاملات کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو درپیش ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اور اس پر اپنے فیڈ بیک سے آگا کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ